ای وی کار یعنی کہ الیکٹرونک کار آج کل اتنی زیادہ ڈیمائنڈ میں آ چکی ہے کہ ہر سال ایک کروڑ سے زیادہ پوری دنیا کے اندر ای وی کار سیل ہو رہی ہے اور الیکٹرونک کار جو ہے یہ پوری دنیا کے اندر اس کا ریشو چوندہ پرسنڈ ای وی کار کا ہو چکا ہے اس کے علاوہ ہر کوئی بندہ اسے خریدنے کے لیے خواہش مند ہوتا ہے اسے کیوں نہ خریدے اس کے اندر بہت بہترین قسم کے فیچرز ہوتے ہیں کیونکہ ای وی کار پوری کی پوری الیکٹرونک بیس کار ہوتی ہے اس میں کوئی بھی فیول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جس کے وجہ سے انہیں جو فیول میں خرچ ہونے والا پیسہ ہوتا ہے وہ پوری طریقے سے سیونگ ہوتا ہے اور اس ای وی کار کو ایک بار چارج کرنے کے بعد میں 350 کلومیٹر کے سفر آپ بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے اندر منٹرنس کی بلکل نہیں کے برابر ضرورت ہوتی ہے اس میں آٹو پائلٹ کا سسٹم ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ بہترین قسم کے فیچرز بھی ہوتے ہیں اس کار کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے ہر کنٹری کے اندر لوگ اسے خرید رہے ہیں اور یہ کار بہت زیادہ سائلنٹ بھی ہوتی ہے کیونکہ یورپین کنٹری کے اندر ایک ریگولیشن پاس کیا گیا کہ پبلک پلیس کے اوپر اگر کوئی الیکٹرونک کار کو ڈرائیو کیا جاتا ہے تو بھائیہ اس کے اندر سے انجن کا کم سے کم اے آئی والا ساؤنڈ نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ پبلک پلیس کے اوپر ایوی کار کا ساؤنڈ بلکل بھی نہیں آتا ہے کیونکہ الیکٹرونک کار میں کوئی انجن نہ ہونے کی وجہ سے اس کار کا ساؤنڈ ہی طریقے سے سائلنٹ ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے پبلک پلیس کے اوپر حادثہ ہو سکتا ہے تو اے آئی ساؤنڈ تک کر اس کار کے اندر لگایا جا رہا ہے اس کے علاوہ الیکٹرونک کار کو ڈیزل یا پیٹرول فیول والی کار سے اگر ہم کمپیر کر کے دیکھیں تو پھر بھی الیکٹرونک کار جو ہے وہ ویلیوبل ثابت ہوتی ہے جیسے کہ الیکٹرونک کار کے اندر آپ کو فیول کا خرچہ بلکل بھی نہیں لگتا ہے اس کا آواز اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ جو ڈیزل پیٹرول والی کاروں کے اندر جو انجن ہوتا ہے تو اس کے اندر جو موئنگ پارٹ ہوتے ہیں جو گیر وغیرہ ہوتے ہیں جو انجن کے اندر موئنگ کرتے ہیں تو ان کی کونٹڈی کم سے کم دو ہزار پارٹ کی ہوتی ہے اگر اٹھے الیکٹرونک کار کے اندر تو بھائیا انجن ہوتا ہی نہیں ہے الیکٹرونک کار کے اندر بیٹریز ہوتی ہے الیکٹریک موٹر ہوتی ہے اور الیکٹریک بیٹری سے الیکٹریک کرن جو ہے موٹروں کے اندر ٹرانسپر کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ٹائر گھومتے ہیں اور یہ پوری طریقے سے میکنیکل بیس کی اوپر کار چلنے لگتی ہے الیکٹرونک کار کے اندر کوئی ریڈیٹر وغیرہ نہیں ہوتا ہے فیول واری کار کا آپ کو ٹائم ٹو ٹائم مینٹیننس کرانا پڑتا ہے آپ کو آئل وغیرہ چینج کرانا پڑتا ہے فیول واری کار کے اندر اگر آپ کا انجن ہیٹ ہوتا ہے تو آپ کو ریڈیٹر کی سرویسنگ تک کرانا پڑتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹرونک کار سے آپ کا بہت سا مینٹیننس میں لگنے والا پیسہ جو ہے وہ بچ جاتا ہے فیول واری کار کی اندر آپ کو ہمیشہ مینٹیننس میں آپ کا بہت سارا خرچہ ہو جاتا ہے ہاں الیکٹرونک کار مہنی ضرور ہوتی ہے پر فیول کار کے مقابلے میں آپ کا مینٹیننس میں لگنے والے پیسے کو یہ سیونگ کر کر دیتی ہے دیکھو گورنمنٹ جو ہے آج کل بہت زیادہ اسکیمے پہ اسکیمے لانچ کر رہی ہے الیکٹرونک کار خریدنے کے لیے کہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہر کوئی بندہ الیکٹرونک کار جو ہے وہ خریدے اس کا ریزن یہ ہے کہ الیکٹرونک کار سے کوئی دھوا نہیں نکلتا ہے کوئی نوائز یا پھر کوئی ساؤنڈ پولیشن نہیں ہوتا ہے جبکہ فیول کار سے آج کل نکلنے والا دھوا جو ساؤنڈ پولیشن ہوتا ہے نوائز پولیشن ہوتا ہے جو کلائمٹ آج کل خراب ہو رہا ہے جس کے وجہ سے صحیح ٹائم پر بارش نہیں ہو پاتی ہے ای وی کار کے انڈیا کے اندر ہم دیمانڈ کے اگر بات کریں تو انڈیا کے اندر ابھی تک کر دو ہزار باویس کے اندر یعنی دس لاکھ کارے ای وی کی لوگوں نے خریدی ہیں جبکہ چائنہ کی اگر ہم بات کریں تو چائنہ کے اندر سپائیسٹ لاکھ کارے دو ہزار سترہ کے اندر ہی لوگوں نے خرید لی تھی جبکہ دو ہزار باویس کے اندر امریکہ کے لوگوں نے سات لاکھ کارے خریدے ہیں جاپان کا بھی یہی ریشو ہے یورپ کے اندر 2022 کے اندر 30 لاکھ وہاں کے لوگوں نے کارے خریدی ہے اور پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ کارے جو ہے وہ چائنہ بناتا ہے اور چائنہ کارے بنا کر منفیکشنگ کر کے دوسری کنٹریز کے اندر بھی بیشتا ہے جیسے کہ ہم یہ خبر بھی دیکھنے کے لیے ملی کہ امریکہ کے اندر چائنہ کے اندر کارے بھی بکنے لگی ہے یعنی چائنہ پوری دنیا کے اندر 80% کارے منفیکشنگ کرتا ہے یعنی الکٹرونک کارے بنانا یعنی بیٹری کا زیادہ استعمال ہونا اور بیٹری کے اندر لیتھیم ہوتا ہے اس معاملے کے اندر چائنہ نے افغانستان سے ڈیل کی لیتھیم کے بارے میں آج کل جو ہے افغانستان کو لیتھیم کا سعودی عرب بھی کہا جا رہا ہے اب آپ چوک کر حیران ہوگے کہ یہ ماجرہ کیا ہے افغانستان کے اندر یعنی جو پہاڑوں کے علاقے ہیں 2010 کے اندر جب امریکہ کی حکومت تھی افغانستان کے اندر امریکہ نے اپنے فوج کے کمانڈروں کو کنار اور نورستان کے علاقے کے اندر بھیجا اور وہاں پر چیک کرنے لگایا کہ یہاں پر پہاڑوں میں لیتھیم کی کانٹیٹی کتنی ہے اس ٹائم میں تالیبان کے جو گروپ تھے وہ پہاڑوں کے اندر چھوپے ہوتے تھے تو ایک تالیبان کمانڈر نے امریکان فوج کمانڈر کی باتیں سنی اسے انگلیش میں کچھ باتیں تو سمجھ نہیں آئی باٹ اسے ایک لبز ضرور سمجھ میں آیا کہ لیتھیم اس ٹائم سے یعنی امریکہ کو دوہزار دس کے اندر ہی لیتھیم کے بارے میں پتا چل چکا تھا کہ افغانستان جو ہے یعنی لیتھیم سے بہت زیادہ بھرا ہوا ہے افغانستان کے اندر لیتھیم پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ موجود ہے اور اس لیتھیم کو بیچ کر امریکہ جو ہے بہت زیادہ پیسہ کمانا چاہتا تھا اور افغانستان کے اوپر ڈیولپمنٹ کر کر حکومت کرنا چاہتا تھا امریکہ ایسا کر نہیں پایا کیونکہ امریکہ کی حکومت جو ہے وہ افغانستان کے اندر نہیں پائی اور وہاں پر تالیبان کی حکومت ہو چکی ہے تالیبان کی حکومت آنے کے بعد میں تالیبان جو ہے وہ افغانستان کے اکونومک سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے افغانستان نے چائنا کے کچھ ریسرچ گروپ کو بلائیا اور بلانے کے بعد میں انہیں کنار اور نورستان کے علاقے کے اندر لے گیا جہاں پر افغانستان کے اس علاقے کے اندر بہت تعداد کے اندر لیتھیم موجود ہے چائنہ کے اس ریسرچ گروپ نے جب چیک کیا تو وہ حیران ہو گئے اور چائنیز گروپ نے یہ بتایا کہ یہاں پر ون ٹریلین تک کر لیتھیم موجود ہے یعنی کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ افغانستان کے اندر لیتھیم کی کونٹیٹی موجود ہے افغانستان نے چائنہ کے ساتھ میں سیکرٹ ڈیل کر لی کیونکہ افغانستان اور چائنہ ایک آزو بازو میں رہنے والے ملک ہے تو یہاں سے افغانستان کے ساتھ میں چائنہ اس لیے ڈیل کرنا چاہتا ہے کہ چائنہ پوری دنیا کے اندر سوپر پاور بننا چاہتا ہے اور چائنہ جو ہے پوری دنیا کے اندر الیکٹرونک کاریں بنا کر بیچنا چاہتا ہے اور الیکٹرونک کاروں کے اندر جو بیٹری لگتی ہو بیٹری کے اندر لیتھیم کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے جب اسے پڑوسی ملک سے ہی اتنا سارا لیتھیم ملے گا وہ بھی ٹرانسپورٹنگ کاؤسٹ کے اندر تو چائنہ بھلا افغانستان سے کیوں نہیں ڈیل کرے گا افغانستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے افغانستان کی تو قسمت چمک چکی ہے یعنی 1 ٹریلین تک کر افغانستان جو ہے لیتھیم کو بیچ کر پیسہ کما سکتا ہے اور اپنی اکونامی جو ہے وہ بوسٹ کر سکتا ہے اپنے ملک کے حالات کو بہت زیادہ بیٹر کر سکتا ہے کوئی پسند آتا ہے تو وڈیو کو لاکھ کامنٹ شیئر سبسکر کرو کیجئے گا ملتے ایک نئے نیکس وڈیو کے اندر اس وڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا جگہ کل رف گوچ